اسلام علیکم آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں حدیث میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ تمام حلال کاموں میں سے اللہ پاک کے قریب سب سے قابل نفرت جو فیل ہے اس کا نام ہے طلاق اس حدیث کا ریفرنس آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گا اور جو بھی افراد طلاق دینے یا طلاق لینے کے خواہش مند ہیں اگر وہ پہلے ان احکامات کو ایک دفعہ گو تھو کر لیں جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے تو شاید اس کی نوبت نہ آئے اس لیے میں ان کے ریفرنسز پہلے بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم بتائیں گے how to divorce تو the commandments of اللہ regarding طلاق are found in سورہ البقرہ ورس نمبر 226 سے لے کے 232 تک even 233 is irrelevant سورہ الطلاق ورس نمبر 1 سورہ النساء ورس نمبر 35 تو اب بات کرتے ہیں طلاق کے وقت طلاق ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے to release from a knot اور اگر ہم family institution کو دیکھیں marriage کے institution کو دیکھیں so the institution of marriage is the backbone of society تمام وہ رشتے جو ہمیں bind کر کے رکھتے ہیں جو ہمیں connected رکھتے ہیں وہ سارے spring out ہوتے ہیں اس marriage کے institution سے marriage ایک social contract ہے یا civil contract ہے اور جب دو لوگ یہ سمجھیں کہ ہم اللہ پاک کی دی ہوئی جو limits ہیں ان کے اندر اب زندگی نہیں گزار سکتے اور ان کو طلاق کی طرف جانا چاہیے تو اس بارے میں قرآن پاک میں سورہ النساء آیت نمبر 35 میں کچھ یوں کہا گیا ہے if you fear a breach between the two the husband and the wife appoint an arbitrator from his people and an arbitrator from her people if they both want to set things right اللہ will bring about reconciliation between them اللہ is all knowing all aware طلاق کی تین اقسام ہیں نمبر ون طلاقِ احسن نمبر ٹو طلاقِ حسن نمبر ٹری طلاقِ بائن ان کے درمیان جو distinction ہے وہ اگر آپ کو جاننی ہے تو آپ کو judgment پڑھنی چاہیے میں refer کر دیتا ہوں 2006 CLC page 1525 میں ان کی irrevocability کی حد تک بات کر کے dissolution of marriage پہ بات کروں گا طلاقِ احسن as soon as the ڈدت period expires طلاقِ احسن becomes irrevocable طلاقِ حسن becomes irrevocable or complete on the third pronouncement irrespective of the ڈدت period and طلاقِ بائن it becomes effective and irrevocable immediately as soon as it is pronounced by the husband so dissolution of marriage کی اگر ہم بات کریں تو اس کے تین categories marriage dissolve ہوتی ہے یا تو by way of khula جو کہ ڈکری کی صورت میں خاتون کوٹ سے حاصل کر سکتی ہے یا تو by mutual consent میاں بیوی دونوں اپنی mutual consent سے marriage کو dissolve کر سکیں یا by way of divorce pronounced by the husband پاکستان میں pronouncement of طلاق کو regulate کرتا ہے section 7 of Muslim Family Law Ordinance 1961 اس section کے مطابق جیسے ہی شوہر بیوی کو طلاق pronounce کرے گا جس بھی موڈ سے کرے گا اس کے فوراں بعد as soon as may be covered use کیا گیا ہے اس section میں اس کے فوراں بعد وہ ایک notice جو ہے وہ بھیجے گا chairman union council کو اور اس کو آگاہ کرے گا اس چیز سے اور اس کی copy جو ہے وہ بیوی کو دے گا اور اگر وہ ایسے نہیں کرے گا تو اس میں ایک سال تک سزا اور پانچ ہزار اوپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ دونوں بھی ہو سکتا ہے جس دن یہ notice chairman union council کو موصول ہو جائے گا اس دن سے لے کے within 30 days وہ ایک arbitration council تشکیل دیں گے یہ arbitration council اپنی ہر ممکن کوشش کرے گی to bring about reconciliation between the couple اگر reconciliation achieve نہ ہوئی تو نوے دن کے بعد طلاق effective ہوئی لیکن اگر at the time of pronouncement of طلاق wife is expecting a child if the wife is pregnant تو پھر یہ طلاق اس وقت تک effective نہیں ہوگی جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا تو اگر طلاق pronounce کی گئی ہو بیوی کی غیر موجودگی میں تو شیعہ law میں وہ ایک valid طلاق ہے PLD 2005 Supreme Court page 395 اس میں کہا گیا ہے کہ a divorce pronounced in the absence of a wife conveyed to her in writing is a valid طلاق اور ایک جو روایت چل پڑی ہے stamp paper کے اوپر divorce deed print کرا کے بھیجنے والی اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں 2004 CLC page 984 اس میں clearly اس بات کو کہتی ہے it is not a requirement of law that divorce deed should be made on a stamp paper thank you